فرینڈز یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس دو فٹ کی ڈش نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ والی ایلن بھی جو ہے یہاں سے نکال کر تو اگر آپ کے پاس چار فٹ کی ڈش ہے تب بھی پوزیشن یہی ہوگی اگر آپ کے پاس اس طرح سے دو فٹ کی ڈش ہے تب بھی پوزیشن آپ سے کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ایٹ ال کی پوزیشن ہے آپ نے اس کو اس طرح سے روٹیٹ کر لینا ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا گیا فرینڈز یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جو ہم سکیننگ کرنے سے پہلے کہ آپ کی کوالٹی کو چیک کر سکتے ہیں اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سب خیر و آفیس سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے پاک سیٹ ایم ایم وانکی جو بینڈ کو کس طرح سے دو فٹ کی ڈیش پر سیٹ کرنا ہے اور آیا کہ یہ بھی چیک کریں گے کہ اس پر کوئی ٹیسٹنگ بھی شروع ہوئی ہے یا نہیں تو آپ کو سیٹنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دو فرینڈز آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے چار فٹ کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے ڈیش کو کس طرف کو کھینچنا ہے لیفٹ کرنا ہے رائٹ کرنا ہے کس طرف کو آپ کی ڈیش ہوگی تو سی بینڈ جو ہے پاک سیٹ ایم ایم وان وہ والی سیٹلائٹ آپ کو کیسے رسیب ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے انقریب جو ہے اس پر کافی اچھ اچھے چینل آنے والے ہیں لیکن اگر آپ کو سیٹنگ ہی نہ کرنی ہے تو پھر آپ نے ان چینلز کو کیا کرنا ہے تو اسی بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ایل این بیز بھی شیئر کر دوں اس کی کیونکہ امیر بھائی جو ہے مدفرگر سے ان کی فرمائش پر میں آپ کو ایل این بیز بھی بتاؤں گا اس سی بینڈ کی آپ نے کون سی ایل این بی آیوز کرنی ہے ہو سکتا ہے جو نارمل والی یہ والی ایل این بی لگی ہوتی ہے اس پر آپ کو پاک سیٹ ایم ایم وان جو ہے وہ رسیب نہ ہو پوری رسیب تو ہوگی لیکن آپ کو مکمل کمپلیٹ رسیب نہیں ہوگی تو فرنڈز اگر آپ یہ تمام معلومات لینا چاہتے ہیں مجھ سے کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے تو فرنڈز آپ نے ویڈیو کو پورا واشکانہ ہینڈ تک انشاءاللہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سیٹنگ بھی دکھاؤں گا کیجو بینڈ سیٹلائٹ کی اور ٹیسٹنگ بھی چیک کرواؤں گا کہ ہمارے پاس کوئی چینل جو ہے آیا ہے یا نہیں آیا تو اگر آیا ہے تو وہ کون سا چینل ہے تو فرنڈز بینہ کس تاخیر کے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ لکمان ڈیش ٹیو پر آئیں تو کانڈلی پیار کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں آل نوٹفکیشن پر اوکے کر لیں تو فرنڈز چلتے ہیں اور دکھاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کیجو بینڈ سیٹلائٹ جو ہے کس طرح سے اپنے پاس انسٹال کرنا ہے اٹھتی اشاریہ دو ڈگری ایسٹ کیونکہ جو پاک سیٹ وان آ رہا ہے وہ اٹھتی اشاریہ زیرو ڈگری ہے تو آپ کو اٹھتیس پوائنٹ ٹو ڈگری ایسٹ جو ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں بھی آپ نے لازمی شیئر کرنی ہے جی تو فرنڈز یہاں پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم سی بینڈ کی چار فی ڈیش پر کہ آپ نے اٹھتیس پوائنٹ ٹو ڈگری ایسٹ کو کس طرف کو رسیب کرنا ہے تو یہ دیکھیں اٹھتی ڈگری پر بالکل ہماری ڈیش جو ہے پر فیکٹ لگی ہوئی ہے اپنی جگہ پر ایل این بی کی پوزیشن بھی یہی ہوگی لیکن ہو سکتا کہ آپ کو یہ والی ایل این بی جو ہے یہ چینج کرنی پڑے تو کون کون سی ایل این بی آپ نے اس کے لیے ایوز کرنی ہے میں آپ کو سکرین میں بھی دکھاؤں گا ویڈیو میں آپ نے گوھر سے دیکھ لینا ہے کہ کون کون سی آپ ایل این بی اس کے لیے ایوز کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس کے بات کر لیں تو آپ نے ہلکا تھا انیس بی اس کا فرق اس میں ڈالنا ہے اس طرف کو بسا آشتہ آسا اس طرف کو آپ نے سامنے سے اس کو اس طرف کرنا ہے انیس بی اس کا فرق ڈالنا ہے آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا اگر آپ کے پاس اس کی کوری وغیرہ نہ ہو تو آپ نے پھر تھوڑا سا ڈیش کو اس طرف کو کر لینا ہے پیچھے سے آپ ڈاؤن آپ نے ڈیش کو نہیں کرنا تو اب ہم دو فٹ کی ڈیش پر ٹیسٹنگ کو چیک کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی چینل آیا ہے یا نہیں آیا آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس دو فٹ کی ڈیش نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ والی ایلن بھی یہاں سے نکال کر آپ نے اس طرح کی چھوٹی ایلن بھی اس کے سینٹر میں لگا کر اس کو سکین کر لینا ہے تو آپ کے پاس کیجو بینڈ کی فریکوینسی بھی آ جائے گی اور جو چینل ہوں گے وہ بھی آپ کے پاس سکین ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ نے چار فٹ کی ڈیش پر یہاں تو پھر آپ کیجو بینڈ کا جو فیڈر اس کو استعمال کریں اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ اس ایلن بھی کو یہاں پر بھی اجسٹ کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کے پاس جو ہے آ جائے گا پاک سیٹ ڈی ٹی ایچ جو ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے تھوڑا سا رٹیٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں یا سیٹ کی پزیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے آپ نے اس کو رٹیٹ اس طرح سے تھوڑا سا کرنا ہے پاس چار فٹ کی ڈیش ہے تب بھی پزیشن یہی ہوگی اگر آپ کے پاس اس طرح سے دو فٹ کی ڈیش ہے تب بھی پزیشن آپ کی اسی طرح سے ہوگی جس طریقے سے میں نے آپ کو اس پر سمجھایا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ہم نے پاک سیٹ کو اٹھتی اشاری دو ڈگری اسٹ کو سیٹ کی اس طرح سے کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ایٹ ال کی پزیشن ہے آپ نے اس کو اس طرح سے رٹیٹ کر لینا ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا گیا چاہے چار فٹ کی ڈیش ہے چاہے دو فٹ کی ڈیش ہے چاہے پانچ فٹ کی چھے فٹ کی کوئی بھی ڈیش ہے پزیشن اس کی اسی طرح سے ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے یا سیٹ کو سیٹ کر لینا ہے اگر آپ نے ٹھتی ڈگری اسٹ کو سیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یا سیٹ کو سیٹ کر لینا ہے پھر آپ کے لیے آسانی رہے گی تو ہم جو ہے پہلے سب سے پہلے یہاں سیٹ کو یہاں پر سیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر فرنز آپ یہ والی یہاں سیٹ کی فریکوینسی نوٹ کر لیں گیار آٹھ سو کیاسی ستائی پانسو ورٹیکل میں آپ نے یہ والی جیم نیٹ ورک والی جو ہے فریکوینسی لگا کر اس کی کوالٹی کو رسیو کرنا ہے تو میں اس کو زوم سگنل لگا کر یہاں پر تو آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کی کوالٹی بگر ہے اس کے بعد ہم نے پاک سیٹ کو سیٹ کرنا ہے اور یہاں پیچھے سے بات کر لیں تو آپ نے اس کی پوزیشن جو ہے یہاں پر رکھنی ہے سیم پوزیشن آپ نے ڈی ڈی فری ڈیش والی اس کی رکھنی ہے پیچھے سے لین Kinda جو ہی نہ اس کی ڈی 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 فری ڈیش والی ہوتی ہے ڈی ڈی فری ڈیش ہمارے اس طرف ہوتی ہے تو اس سے آپ نے ڈیش کو اس طرف کرنا ہے اور مزید اس سے ہم نے ڈیش کو اس طرف کرنا تو ہمارے پاس اٹھتی پوائنٹ ٹو ڈگری اس جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں آپ نے ڈی ڈی فری ڈیش والی پمائش پیشے سے رکھنی ہوتی ہے اور ایل این بی کی پزیشن کچھ اس طرح سے رکھنی ہوتی ہے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہاں پر فرنڈز آپ چیک کر لیں ہمارے پاس یا سیٹ جو ہے بلکل سیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں چار فٹ کی ڈیش پر پاک سیٹ لگی یہ اور یا سیٹ ہمارے اس طرف کو سیٹ ہوتی ہے اب مزید ہم نے ڈیش کو اس طرف کو کرنا ہے سیم اس پزیشن میں کہ ہمارے پاس اٹھتی پوائنٹ ٹو ڈگری ایسٹ جائے اٹھتی شارعہ دو ڈگری ایسٹ بھی بول لیں تو اس کو سیٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ چیک کر لیں کہ ہمارے پاس یا سیٹ بلکل اوکے ہو چکی ہے اور آپ اس کی کوالٹی وغیرہ بھی یہاں سے چیک کر لیں فرنڈز یہ دیکھیں سکتی تھری پرسینٹ ہمارے پاس اس کی کوالٹی ہے اب ہم نے پاک سیٹ کو سیٹ کرنا ہے تو ایل این بی کی پزیشن آپ نے مزید چینج کرنا ہے کچھ اس طرح سے اتنا تھا آپ نے اس کو ریٹیٹ کر لینا ہے اس طرح سے اور اب آپ کی ڈیش جو ہے کچھ اس طرف کو موگ ہوگی تو یہاں سے آپ چیک کر لیں فرنڈز میں نے ایک مارکنگ کر لی ہے تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی آئینچی ٹیپ کی مدد سے آپ کو میں چیک کرواؤں گا کہ آپ نے ڈیش کو کتنا موگ کرنا ہے تو پیچھے بھی میں نے مارکنگ کر لی ہے وہاں سے بھی آپ کو اس کا فاصلہ وغیرہ جو ہے چیک کرواؤں گا شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پھر آپ کو بہ آسانی اس کی سیٹنگ کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ تو اسی طرح سے فرنڈز آپ پیچھے سے بھی چیک کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر بھی مارکنگ کر لی ہے اور سامنے بھی کر لی ہے اب ہم نے ڈیش کو اس طرف موگ کرنا ہے فریقوینسی کون سے آپ نے لگانا ہے آپ نے پاک سیٹ ون آرکیجو بینڈ کی فریکوینسی لگا کر اس کو ٹریس کرنا ہے جی جناب جہاں سے آپ چیک کر لیں کہ آپ نے پاک سیٹ کے لیے کون سی فریکوینسی کا استعمال کرنا ہے یہ چیک کریں فرنڈز گیارہ چار سو ستر بطالی سنتالی یہ چیک کریں ہوریزنٹل میں فرنڈز آپ نے یہ والی فریکوینسی لگا لینا ہے اگر آپ کوئی اور فریکوینسی لگاتے ہیں تو وہ چینج ہوتی رہتی ہیں لہٰذا آپ نے اسی فریکوینسی کو استعمال کرتے ہوئے اس کی سیٹنگ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو یہاں پر میں اس کو زوم سگنل پر لگا لوں اب ہم نے اس کی طرح سے اس کی کوالٹی رسیب ہوگی یہ میں نے پاس رکھ لیا ہے اور اب میں ڈیش کو اس طرف کو آہستہ آہستہ موو کروں گا تو یہاں سے بھی فرنڈز آپ چیک کر لیں کہ ہمارا پیچھے سے سٹائنڈ اسی جگہ پر رہے گا اور آگے سے آپ نے ڈیش کو اس طرف کتنا موو کرنا ہے میں آپ کو انچی ٹیپ کی مدد سے چیک کرواتا ہوں تو یہاں پر میں نے زوم سگنل بھی لگائے ہوئے ہیں جو فریکوینسی میں نے آپ کو پہلے نوٹ کروائی ہے تو اس کی کوالٹی بھی آپ کو میں چیک کرواتا ہوں اور یہ بھی چیک کرواؤں گا کہ آپ نے ڈیش کو اوپر کی طرف کتنا آپ کرنا ہے تو یہاں پر فرنڈز آپ انچی ٹیپ کی مدد سے چیک کر لیں کہ پورا چار انچ آپ نے ڈش کو اس طرف کو موو کرنا ہے یہاں نزدیک سے بھی آپ چیک کر لیں یہ دیکھ لیں یا سیٹ سے آپ نے چار انچ ڈش کو اس طرف کو موو کرنا ہے لیفٹ طرف کو بائیں طرف آپ نے ڈش کو چار انچ موو کر دینا ہے اور پیچھے سے ڈش وہیں کی وہی رہیں گے ایلن بی کی پوزیشن آپ نے اس طرح سے رکھنی ہے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ڈش کو اوپر کی طرف آپ کتنا کرنا ہے تو یہ والا سکرو میں کھول لوں گا آپ کو پمائش وغیرہ جو ہے وہ چیک کرواتا ہوں ہماری یا سیٹ جہاں سمجھ لے کہ ان انڈ سکس تھی ہم نے اس کو کتنا اوپر کی طرف آپ کیا ہے تو یہ انچی ٹیپ کی مدد سے آپ اس کو چیک کر لیں یہ دیکھیں فرینڈز آپ نے تقریباً پونے دو انچ جو ہے اس کو باہر کی طرف نکالنا ہے ڈیڑھ سے پونے دو انچ آپ نے باہر کی طرف نکالنا ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں اس نشان سے ادھر کو آپ نے چار انچ موگ کرنا ہے اور پیچھے سے ڈیش آپ کی وہیں پر رہے گی اور آپ کے پاس پاک سیٹ کی کوالٹی جو ہے وہ آ جائے گی اس والی فریکوینسی پر یہ کوالٹی چیک کریں فرینڈز ایک کتر ہماری سٹرنٹ ہے اور کوالٹی ہمارے پاس سیونٹی پرسنٹ ہے یہ چیک کر لیں اور اب ہم اس کو سکین کر کے چیک کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی ٹیسٹنگ چینل بھی آئے ہیں یا نہیں آئے فرینڈز یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جو ہم سکیننگ کرنے سے پہلے کہ آپ کے پاس اگر جو فریکوینسی میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے اس پر آپ کو کوالٹی رسیو ہو جاتی ہے آپ سکین کرتے ہیں کوئی اور چینل اس کے علاوہ رسیو نہیں یہ دیکھیں آپ نے تھوڑا دیش کو مزید اس طرف کو کر لینا ہے اور اس کی آپ نے فریکوینسی دوسری بھی چیک کر لینے ہے پھر آپ کے پاس اس کی کوالٹی آ جائے گی پاک سیٹ کی تو یہ دوسری والی فریکوینسی یہ ہے داس نو سو ستاسی سولہ انچاس سولہ انانجہ یہ چیک کریں فرینڈز ورٹیکل میں آپ نے یہ والی فریکوینسی ڈال لینے ہے اور اس کی کوالٹی بغیرہ میں آپ کو زوم سگنل پر چیک کرواتا ہوں فرینڈز زوم سگنل پر فرینڈز آپ اس کی کوالٹی کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ چیک کریں یہاں سے بھی آپ اس کی سٹرنٹ بغیرہ جو ہے کوالٹی بغیرہ چیک کر لیں یہ دوسری والی فریقوینسی یہ ہے اور وہ والی بھی اسی چینل کی فریقوینسی ہے اسی سیٹلائٹ کی وہ بھی آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں یہ چیک کریں فرنڈز یہ والی فریقوینسی آپ کو پہلے دکھائی تھی گیارہ چار سہ ستر بطالی سنتالی تو اس کی کوالٹی وغیرہ بھی آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ اس کی کوالٹی ریسیو کرتے ہیں پھر بھی آپ کو پاک سیٹ ریسیو نہیں ہوتی پھر آپ نے دوسری فریقوینسی کا استعمال کرنا ہے یہ والی فریقوینسی جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے یہ چیک کر لیں فرنڈز اور اب ہم اس کو سکین کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کتنے چینل ہمارے پاس رسیو ہوتے ہیں اور اس کی سکیننگ کا طریقہ کار بھی وہی سیم ہے انٹینہ سیٹنگ اسٹالیشن میں جا کر آپ نے اپنی سیٹلائٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے یہ دیکھ لیں فرنڈز پاک سیٹ کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اور اہلن بی فریقوینسی ستانوے پچار دا چھے سو گئی اور آپ نے نیچے آ کر اگر کوئی ڈیزی کو گئرہ استعمال کیا تو یہاں پر آپ نے لگانا ہے وان پوائنٹ زیرو میں اگر آپ نے نہیں لگایا تو پھر آپ نے ڈریکٹ یہاں پر بلائنڈ کر لینا ہے اور اس کو یہاں پر یس کر دینا ہے تو چیک کرتے ہیں فرنڈز اس طرح سے سکیننگ آپ کے پاس سٹارٹ ہو جائے گی اور دیکھتے ہیں کتنے چینل ہمارے پاس آتے ہیں یہاں پر چیک کر لیں فرنڈز چینل ہمارے پاس آنا شروع ہو چکے ہیں یہ چیک کر لیں یہ دیکھیں اور مزید دیکھتے ہیں ہمارے پاس اور کتنے چینل آتے ہیں تو یہاں پر میں ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کروں گا تاکہ آپ کے ٹائم کی بچت ہو سکے اگر آپ کو میں ٹوٹلی سکیننگ چیک کروانے لگ گئے ہیں تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی اور آپ دو سے جہاں دو سے تین منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں بگا بگا اگر پھر آپ کو اس کی پوری سمجھ نہیں آتی تو لہٰذا میں یہاں پر ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر رہا ہوں یہاں پر فرنڈز آپ چیک کر سکتے ہیں سکیننگ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ تین چینل ہمیں اس پر رسیب ہوئے ہیں یہ دیکھیں کوئی ٹیسٹ وغیرہ جو ہے اس پر نہیں آیا نوٹیفکیشن کے مطابق ساموہ بار کو ٹیسٹنگ شروع ہونی تھی لیکن ابھی تک کوئی بھی ٹیسٹنگ اس پر نہیں آئی جی تو فرنڈز امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آگئے ہوگی کہ آپ نے پارک سیٹ وان اور کیجو بینڈ کی سیٹلائٹ کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے اس کی سیٹنگ کیا ہوگی لن بی کی پسیشن وغیرہ کیا ہوگی فریکوینسیز کیا ہوگی تو سیم طریقہ کا پارک سیٹ وان اور کیجو بینڈ کا ہی ہے آپ نے اسی طریقے کو فولو کرتے ہو اجازہ سیٹ سے پارک سیٹ کو سیٹ کر لینا ہے امید ہے فرنڈز آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی دوستوں میں بھی شیئر کریں گے ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ دعا میں یاد رکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم